اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس پور آج ہمارا لیکچر نمبر پورٹین ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سارا سلپس کبر کر چکے ہیں اور اب ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں یعنی کو اس کو روائز کر رہے ہیں تو آج ہم سبق نمبر چار اور سبق نمبر پانچ یاد دہانی کراؤ اور ہدایت کے بارے میں پڑھیں گے سمجھیں گے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے تیار کرنا ہے ابجیکٹیو کے لیے بھی اور اس کی سبجیکٹیو کو بھی تیار کرنا ہے ہدایت کا کیا مطلب ہے ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا جیسے کہ ہم آپ کو کہیں جانے ہیں تو آپ کسی بھی جگہ کا کوئی سکول کا آپ نسجد کا راستہ پوچھتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی راستہ بتا دیتا ہے تو وہ کیا آپ کو ملتی ہے اس کی ہدایت ملتی ہے دنیا کی ہر چیز اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تمام جو موسمیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں سردی سردی پڑتی ہے گرمی میں سرد گرمی پڑتی ہے کوئی بھی موسم جو ہے وہ ادھر سے ہدا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا اس دنیا کا نظام اپنی ہدایت سے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اللہ حادی اللہ حادی کا مطلب ہے بہترین ہدایت دینے والا اور اللہ عظیم ہے اللہ ہی تعریف کے قابل ہے تو ہمیں اللہ کی تعریف ہمیشہ کرنی چاہیے اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے تعریف کا بہترین طریقہ کیا ہے تصویر تصویر سے کیا مراد ہے زبان سے بار بار اللہ کی تعریف بیان کرنا تصویر کہلاتا ہے نماز میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی دو تصویرات جو ہیں بہت اہم ہیں پہلے تصویر ہے سبحانہ ربی العظیم اس کا مطلب ہے پاک ہے وہ رب جو عظیم ہے دوسری تصویر ہے سبحانہ ربی العالی اس کا مطلب ہے پاک ہے وہ رب جو سب سے بہتر ہے یعنی کہ اللہ کی عدایت کے مطابق جو ہے نا ہر چیز اس دنیا میں چل رہی ہے اور جو ہے نا آگے چل کر ہم اب یاد دہانی کے بارے میں پڑھیں گے جس طرح کہ عدایت یعنی اللہ کی عدایت کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے اسی طرح ہمیں اچھی اچھی باتوں اللہ تعریف نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اچھی اچھی باتیں جو ہیں دھوراتے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی یاد کرواتے رہے ہیں کہ کہ آپ اچھی باتیں ہیں کن پر ہمیں عمل کرنا چاہئے ایسے یعنی جو طریقہ جو ہمیں اللہ نے اور رسول نے بتایا ہے اور ہم انہیں اس کے اوپر عمل کریں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور دیکھیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیا ہے اور کن کاموں سے منع کیا ہے شیطان جو ہے وہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کو اچھے کاموں کو بھلا دیتا ہے اور اس برے کام کرنے پر اکساتا ہے لیکن ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کاموں کی جو ہے مطلب کرنے کی ہدایت مانگنی ہے تو ہمیں بار بار لوگوں کو بھی ہدایت دینی چاہئے جو راستہ بھول گئے ہیں تاکہ وہ اللہ اور رسول کے راستے پر دوبارہ آجائیں یا دہانی کس طرح کروانی چاہئے یا دہانی ہمیشہ نرمی سے کروانی چاہئے یعنی کہ زبان جو ہے وہ اپنے اچھے طریقے سے یعنی اپنی زبان کا استعمال کریں اور نرم دہجہ اختیار کریں اللہ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو لوگ اچھی بات سے انکار اور بری بات کو پسند کرتے ہیں ان کو اگر بات اچھی کوئی سمجھائی بھی جائے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے اور ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں اس لئے یا دہانے تو سب کو کرانی چاہئے لیکن سمجھیں گے وہی جو بات کو پسند کرتے ہیں اچھی کو اور بری بات کو نا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہئے ہیں جو اچھی باتوں کی طرف بلانے اور بلائے کا حکم دینے اور بلائے سے روکنے والے ہوں اور یہی لوگ کامیاب ہیں اب آپ نے کو دونوں چپٹرز کے مین پوائنٹس بتائیں آپ نے ان کو تھوڑا لی یعنی کہ مکمل طور پر پڑھنا ہے اور اس میں سے خارج اگر پور سیلیکٹ کرنی ہے کہ کونسی آپ کسی اپنے بڑے کے پاس بیٹھے ہیں اس کو سنائیں غلط دروس بھی آپ بیکشیٹ بنا سکتے ہیں ٹک روز کی بنا سکتے ہیں حد کچیدہ الفاظ کو دروس کر کے لکھیں یعنی کہ آپ کو ایک جملہ دیا جائے گا اس میں آپ نے ایک ورڈ جو انڈر لائن یا اور لائن ہوگا اور آپ نے اس کو دروس کر کے اس کے سامنے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے سوالات بھی ہیں جو سبجیکٹی میں آپ کو آتے ہیں وہ بھی آپ نے تیار کرنے ہیں اور اس کی بھی تیاری کرنی ہے وہ آپ کو پہلے بھی یعنی کروائے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کی اچھی طرح تیاری کرنی ہے جو آپ کو ورکشیٹ ملے گی وہ ان دونے چپٹرز میں سے آپ پڑھ کر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان شاید اللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ